بسم اللہ الرحمن الرحیم نور آگئی دورہ تجوید و قرآت تجوید و قرآت کے حصول اور ضابطے جمال القرآن کے حوالے سے آج اس نام سبق میں ہم صفات لازمہ کی آخری جو پانچ صفتیں ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرمی صفت ہے لین لین کا نفسی معنی ہے نرمی بیان کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کے ادا کرتے وقت ایسی نرمی پیدا ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں جیسے خوف بیٹ یہ کل ہم نے جو مشک کی تھی حروف مدہ اور لین کی تو اس میں بتایا تھا کہ یہ دو حروف میں صفت لین پائی جاتی ہے ایک واو لین اور ایک یا لین واو ساکن جب پہلے زبر ہو اور یا ساکن جب اس سے پہلے زبر ہو تو جیسے خوف بیٹ تو اس میں نرمی کے ساتھ اس میں سختی اور زور کوئی نہیں یہ اس کی صفت ہے چودمی صفت ہے انحراف پھرنا لوٹنا یہ صفت لام اور را کی ہے اس کے ادا ہوتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف لوڑتا ہے انحراف ہونا پھرنا ہی در ادھر چلے جانا جیسے لام ال 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 را ار 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 یہ زبان کا کنارہ کیونکہ یہ دونوں قریب مخرج ہیں دونوں حروف اس وجہ سے ان میں انحراف کی صفت ہے پھر پندری میں صفت مشابہتِ تقرار یعنی تقرار کی طرح ہونا ہے اس کے ادا ہوتے وقت زبان میں راشا لرزہ پیدا ہوتا ہے اس کو حروفے یا حرفے مقرر کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں مقرر یعنی تقرار کریں یہ صفت را میں پائی جاتی ہے مثلا را ار 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 جیسا ہوتا ہے ار 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 یہ نہیں ہو لیکن یعنی اس میں یہ صفت ہے ار 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 مخرج میں ایک راشا سے پیدا ہوتا ہے سول میں صفت ہے تفشی تفشی کا لفظی معنی ہے پھیل جانا اس کے ادا ہوتے وقت آواز موہ کے اندر پھیل جاتی ہے جیسے شین ہے اش ششکاش اش 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 اوش تو یہ اس کی صفت ہے اگر اس میں ششکار نہ ہو تو سمجھے یہ شین نہیں رہتی سطر میں یہ آخری صفت ہے جو لازمی ہے استطالت استطالت کا لفظی معنی ہے درازی چاہنا اس کے ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں درازی چاہتی ہے اور مخرج کے شروع سے آخر تک امتداد رہتا ہے یعنی لگاتار جیسا بود از 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 غیر المقبوب علیہم ونوالین تو یہ صفت اس کو صفت استطالت کہتے ہیں اگر اد 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 کر دیا تو یہ دال ہو جائے گا از 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 یہ غاہ ہو جائے گی تو لہذا اس کا اپنا ایک مخصوص مخرج ہے ہافہ لسان جو ہے زبان کے کربٹ اور داڑیں جو ہے ان کی جڑوں کے ساتھ لگتا ہوا اول ایل ایل عرب کو سن سن کے ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے تلفز کو درست کر سکتے ہیں تو یہ پانچ صفتیں آخری اور اس سے پہلے جا ہم نے پڑھی ہے سترہ صفات لازمہ ہے ان کی بار بار مشک کا وہی طریقہ میں نے ارز کیا کہ اس کو ساکن کیا جو اس حرف کو اور اس سے پہلے ایک حمزہ متحرک یعنی حمزہ زبر زیر پیش لگا کے پھر پڑھی جائے مثلا صفت کلکلہ کا پتہ کرنا ہے تو قطب و جدین یہ پانچ روح ہیں قاف آق ایک اوق تو یہ کلکلہ اس کی صفت کا اظہار ہو جائے گا اسی طرح تو اسی طرح باقی بھی حروف کی صفات میں ملکہ حاصل کرنے کے لیے اسی طرح ہم اشک کریں گے بہت شکریہ